اسلام علیکم میں ہوں کیسا نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ کیسور ٹی وی مزد ناظرین پاکستانی ٹیم نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو بتیس میں اور میں ساتھ فکرل سے شکست دے کر پائنٹ سٹیبل میں حل چل مچا دی اور پائنٹ سٹیبل کی تازہ ترین اپ ڈیٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ اگر آپ ورلڈ کپ دوزہ تائیس کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ جاننا چاہتے ہوں تو آپ سے اگزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹے کے نشان کو ضرور پریس کریں جی ہاں ناظرین پاکستانی اوپنر اس ٹورنامٹ میں پہلی بار فارم میں نظر آئے عبداللہ شفیق اور فخر زمان نے سو رنز کی شاندار پارنرشپ قائم کی ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ فخر زمان نے چوہتر بال کا سامنا کرتے ہوئے ایکیسی رنز کی دوانت آدھی نہیں کھیلی جس میں سیات شاندار چھکے بھی شامل تھے اور اس پورے ٹورنامٹ میں پاکستانی ٹیم اس طرح کی دھماکے دار بلے بازی کو کافی مس کر رہی تھی جو ہی معمول حق کو ڈراب کیا اور فخر زمان نے آ کر جس طریقے سے بنگالی بیلر کو دویا ایسی کی بیٹنگ کی پاکستانی ٹیم کو اگرے میچوں میں ضرور تھے پاکستان کی اس جیت کے بعد پانچ ٹیبل کی جو تارترین اور لیٹس اپٹیٹ ہے یہاں ناظرین اس جیت کے بعد پاکستانی ٹیم پانچ فیب نمبر پر پہنچ چکی ہے فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی ٹیم نمبر فائی پر پہنچ چکی ہے اب جو پاکستانی ٹیم کو سیمی فائل میں پہنچنے کے لیے اگلا مرحلہ وہ کل ساؤتھ افریقہ اور نیوزیلینڈ کے بیچ میچ ہوگا اگر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نیوزیلینڈ کو شکست دے دیتی ہے تو پھر یہ راستہ مزید آسان ہو جائے گا اور اس کے بعد پاکستانی ٹیم کو نیوزیلینڈ کی ٹیم کے ساتھ کھیلنا ہے اگر پاکستانی ٹیم نیوزیلینڈ کی ٹیم کو شکست دے دیتی ہے اور اس میچ کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم نے سرلنکا کی ٹیم کے ساتھ کھیلنا ہے اگر نیوزیلینڈ کی ٹیم وہ میچ ہار جائے تو پھر پاکستان کی سیمی فائنل کی جو سیٹ ہے وہ پکی ہو جائے گی لیکن اگر خودانہ حاصلہ سرلنکا کی ٹیم نیوزیلینڈ سے وہ میچ ہار جاتی ہے اور پھر پاکستان کے پاس ایک موقع اور موجود ہے ہے کہ پاکسرن ٹیم انگلینڈ کو شکست دے تو ایسے صورتحال میں دونوں ٹیموں کے پائنٹس برابر ہو جائیں گے اور پھر رنیٹ کی بنا پر فیصلہ ہوگا ناظرین اگر آپ فخر جمان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ